مووی کے شروعات میں ہمیں کھیت دکھایا جاتا ہے جس میں کسان اپنے کھیتوں مووی سے بچنے کے لئے پتلہ لگا رہا ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک پتلہ نہیں بلکہ ایک زندہ لڑکی ہے وہ چلا رہی ہوتی ہے لیکن کہ وہ اگر اس کی آنکھ کھڑ کر لے کر جاتا ہے کے بعد ہم چار لوگوں کو دکھات دیکھتے ہیں جس میں دو لڑکی اور دو لڑکیاں ہوتی ہیں اور وہ چاروں دوست چھٹیہ منانے کے لئے آئے تھے مست میں وہ ایک گیس اسٹیشن پر رکھتے ہیں اور وہ دونوں لڑکیاں ایک ساتھ فریش ہونے کے لئے جاتی ہے تب ہی ایلی اپنے دوست فافسے سے پوچھتا ہے کہ یار یہ سب لڑکیاں ایک ساتھی فریش کرنے ایک ساتھی کیوں جاتی ہے اسی کہتا ہے کہ شاید ٹپا ٹپ کرنے ادنے میں فافسے پرفیوم نکال لیتا ہے اور اسے لگا آتا ہے اور اسے پرفیوم کو ایلی کو بھی لگا دیتا ہے اس کی میک ایلی کو پسند نہیں آتی تو اسے لے کر باہر فینک دیتا ہے ادھر وہ دونوں لڑکیاں ایش اور ڈیون باتیں کر رہی ہوتی ہیں ڈیون ایش کو بول رہی ہوتی ہے کیا تم اپنی بول فرینڈ سے آج رشتہ توڑ رہی ہو تب ہی ایش کہتی ہے مجھے نہیں پتا میں نے اس بارے میں سوچا نہیں ایلی اس بات سے لڑ رہے ہوتے ہیں اس نے اس کا پرفیوم توڑ دیا تھا تب ہی ان کی گاڑی پر ایک انگوٹہ آکر گرتا ہے جسے دیکھ کر ایلی بہت ڈر جاتا ہے فافسی سے کہتا ہے کہ کیا ہمیں پولیس میں ریپورٹ کروانے چاہیے کیا پتا یہاں کسی کے لاش ہو فافسی اسے کہتا ہے کہ نہیں ہم اپنی چھوٹے خراب نہیں کریں گے اور نہ ہی اس بارے میں دونوں لڑکیوں کو بتائیں گے اور تم بھی اپنا مو بند رکھنا پھر وہ دونوں انگوٹے کو چھپانے کی خوشش کرتے ہیں لیکن اس کا سارا خون گاڑی کی ششے پر لگ جاتا ہے فافسی ایلی سے ان دونوں لڑکیوں کو باتوں میں لگانے کیلئے کہتا ہے اتنا جللی سے ایلی گاڑی سے بہار نکل کر ان دونوں کو باتوں میں لگاتا ہے اور ادھر فافسی پورا ششے اچھی طرح سے شاپ کر دیتا ہے پھر فافسی ان لوگوں سے کہتا ہے کہ چلو یہاں پر بہت سندر لے کے وہاں جا کر نائیں گے تو سب اس کی بات مانو چلے جاتے ہیں تھوڑی دور چلنے کے بعد دیون کہتی ہے کہ کتنا چلنا پڑے گا میرے تو پیری دکھ رہے ہیں تو فافسی کہتا ہے کہ اگر تمہیں یہ ناٹک کرنا ہے تو تمہیں گاڑی میں ہی رہنا چاہیے تھا تب ہی ان لوگوں کو کھیت میں لگا ہوا ایک پتلہ دکھائی دیتا ہے جو کہ ایک جندہ انسان کی طرح ہوتا ہے تب وہ سب پوچھتے کہ یہ کیا ہے فافسی انہیں بتاتا ہے کہ کووہ سے بچنے کے لیے کھیتوں میں لگا جاتا ہے تھوڑی دور جا کر انہیں ایک کووہ دکھائی دیتا ہے جو ایش اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے بات کرنے لگتی ہے پھر وہ دیکھتی ہے کہ وہ کووہ ایک انگلی کھارا ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ کووہ کسی کی انگلی کھارا ہے تب فافسی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو بس ایک کیڑا ہے لیکن ایلی فافسی کو کوئی اشارہ کرتا ہے کہ وہ انگلی ہی ہے وہ دونوں ایش اور ڈیون سے چھپانے لگتے ہیں اور وہ آگے چلنے لگتے ہیں تو فافسی ایلی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ایش کے شادے کے لیے پوچھو گے ایلی کہتا ہے کہ نہیں بس یہ ایک پرومیس سنگھ ہے بہت دور چلنے کے بعد ڈیون کہتی ہے کہ بس اب میں نہیں چلوں گی کیونکہ میں اب تھک گئی ہوں ایش کہتی ہے میں ابھی تھک گئی تب بھی فافسی اپنے پاس سے ان دونوں لڑکیوں کو شراب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لو اسے پی لو تمہیں صحیح لگے گا پھر وہ دونوں ان لڑکیوں کو آرام کرنے کے لیے کہتا ہے اور خود اوپر جا کر دیکھتا ہے انہیں اپنے سامنے ایک لیک دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں تب ہی وہ دونوں لڑکیوں کو بھی اوپر بلاتے ہیں پھر سبھی خوشی سے آگے جاتے ہیں فافسی اپنے کپڑے اتار کر اس کی حرکتوں پر وہ سب بہت ہستے ہیں اس کے بعد وہ دونوں لڑکیاں بھی پانے میں چلی جاتی ہیں ایلیم شرم کے مارے جا نہیں رہا تھا لیکن سب کے بلانے پر وہ بھی چلا جاتا ہے پھر وہ چوروں بہت مستی کرتے ہیں پانے کے باہر آنے کے بعد ایلی شیم کو ایک رنگ پہنا دیتا ہے جسے ایش بہت خوش ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد ڈیون کہتی ہے کہ میں چل کر نہیں جاؤں گی تم لوگ گاڑی یہیں پر لیا ہو ایلی اور فافسی گاڑی لینے جاتے ہیں اتنے میں کوئی جھاڑیوں کے پیچھے سے ایش اور ڈیون کو دیکھ رہا ہوتا ہے ایش کو کسی کا ہونے کا احساس ہوتا ہے لیکن پھر وہ اسے اندیکھا کر دیتی ہے ادھر ایلی اور فافسی کو راستہ نہیں مل رہا تھا لیکن وہ گھومتے ہوئے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی لیکن وہاں گاڑی تو ہوتی ہی نہیں ہے فافسی بہت گبرا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے انکل کی گاڑی تو ہوتی ہے اور وہ بہت چلاتا ہے وہاں ڈیون کو بھی کچھ آواجیں آنے لگتی ہے پھر وہ دونوں میں ڈر کر وہاں بھاگ جاتی ہے ایلی اور فافسی لڑ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ کس کی وجہ سے گاڑی چوری ہو گئی وہ دونوں لڑ رہے ہی ہوتے ہیں اتنے میں وہاں ایش اور ڈیون آ جاتی ہے اور انہیں بولتی ہے کہ ہم گاڑی کا انتجار کر رہے تھے اور یہاں تم دونوں کیوں بحث کر رہے ہو ایش کہتی ہے ایش کہتی ہے کہ مجھے بھوک پیاس لگی ڈیون سارا پانی پی گئی ہے اس وجہ سے ہمیں نہیں ملا پھر وہ دونوں لڑکیاں لڑنے لگتی ہے تبھی ایلی کہتا ہے چپ کرو سب کے سب ہماری گاڑی چوری ہو گئی ہے ہم بھی بھوک کے پیاسے ہیں ہم سب لوگوں کو ایک ساتھ رہنا ہوگا تبھی ہم یہاں سے باہر نکل پائیں گے چاروں اپس میں مافی مانگتے ہیں تبھی ایش کو کشان دکھائی دیتا ہے وہ لوگ اسے کشان کو آواز لگاتے ہیں لیکن وہ چلا جاتا ہے وہ چاروں اس کشان کو دوننے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ لوہے کی تاروں کو کھیچ کر وہ وہاں سے نکلتے ہیں فافسی کا پیر اس میں فس جاتا ہے اور بہت خون نکلتا ہے پھر ڈیمون کہتی ہے ایلی تم اس کا پیر اپنے شرٹ سے باندھو تاکہ زیادہ خون نہ آئیں وہ اس کا پیر باندھ گئے آگے چلنے لگتے ہیں اور اس پتلے کے پاس فافسی کو بیٹھا دیتے ہیں ایلی کہتا ہے کہ میں اس کشان کو ڈھونڈ کر لاتا ہوں تم لوگ یہیں پر رہو تو ڈیمون بھی اس کشان چلنے کو کہتی ہے تبھی ایش بولتی ہے پھر تم لوگ ہمیں ڈھونڈ کرو کیسے ایلی کہتا ہے کہ ایش تم فافسی کے ساتھ ہی پر بیٹھے لینا ہم ابھی آتے ہیں پھر وہ دونوں کشان کو ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں ایک گھر دکھائی دیتا ہے تبھی ایلی آواج لگاتا ہے لیکن ڈیمون اسے منع کر دیتی ہے اور دونوں وہے سمیں بتانے لگتے ہیں ایلی کہتا ہے کہ نہیں فافسی کے پیروں پر چوٹ لگی ہے ہمیں جانا چاہیے لیکن ڈیمون نہیں مانتی دوسری اور ایش اور فافسی سے نکالتا ہے اور ایش کو اپنے لیے بنانے کے لیے کہتا ہے ایش اسے بنا دیتی ہے پھر وہ اسے پینے لگتا ہے ادھر ایلی ایک آواز سنائی دینے لگتی ہے تو وہ ڈیمون کو رکھنے کے لیے کہتا ہے تبھی وہ کسان آ کر ایلی کو مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور ڈیمون کو اٹھاگ اپنے ساتھ وہیں لے جاتا ہے جہاں اس نے اس لڑکے کو رکھا ہوا تھا اس کے بعد وہ ڈیمون کو ایک کرسی سے بان دیتا ہے تبھی ڈیمون کو ہوش آتا ہے اور وہ روتی ہے مجھے چھوڑ دو لیکن وہ ڈیمون کو چپ کرانے کے لیے اس کے ہوتوں کو آپس میں سل دیتا ہے اور اسے مار کر بے ہوش کر دیتا ہے وہ در فافسی کو فریش کرنے کے لیے ایش لے کر جاتی ہے اور اسے جلدی کرنے کے وہ کہتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم جاؤ اور اسپتلے کے پاس کھڑی ہو جاؤ پھر وہ وہاں سے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو کچھ عجیب لگتا ہے تو وہ اس پتلے کو دیکھنے لگتی ہے ایش کو اس میں انسان کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے پھر وہ اس کے موقع دیکھنے لگتی ہے اس میں سے کیڑے باہر آ رہے ہوتے ہیں وہ ڈر جاتی ہے اور فافسی کو جلدی آنے کے لیے کہتی ہے ادھر ڈیون ہوس میں آنے لگتی ہے وہ دیکھتے کہ کسان ایلی کو بھی لے آتا ہے وہ ایلی کو انجیکشن لگانے جا رہا ہی ہوتا ہے لیکن ڈیون اسے بولتی ہے بس کرو ہمیں جانت فیرون جیکشن ڈیون کے لگا دیتا ہے اور اسے پتلے کا مارکس لگا دیتا ہے اور فافسی کو سٹی کی آواز سنائے دیتی ہے وہ پوچھتا ہے کون ہو بھائی لیکن کوئی نہیں بولتا ایس بھی ڈر کر سب کو آواز لگا رہی ہوتی ہے اتنے میں ایک آدمی آ کر اسے بولتا ہے تم لوگوں نے بہت بڑی گلتی کری ہے یہاں آ کر وہ کسی وقت کو نہیں چھوڑے گا اور سب کو مار دے گا پھر وہ ایسے کہتا ہے کہ اگر جندہ رہنا چاہتے ہو تو چلو میرے ساتھ تب ہی اسے وہاں اپنی گاڑی ملتی ہے وہ بولتی ہے کہ تم نے میری گاڑی چھوڑائی ہے میں تم پر کیوں عزواز کروں تو وہ لڑک کہتا ہے کہ تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے پھر وہ اسے اندر لے کر جاتا ہے اسے وہاں پر ڈیون نہیں دیکھتی کیونکہ وہ کسان اسے وہاں سے لے کر جا چکا تھا وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ کسان میرے پتا ہے وہ میری ماں کے لئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ جو سارے پتلے بہر ٹانگے ہوئے ہیں اس میں سب جندہ انسان ہیں اتنے میں وہ کسان وہاں آ جاتا ہے اور وہ لڑکا ایش کو چھپا دیتا ہے کسان فرپسی کو لے کر آتا ہے اور اسے بان دیتا ہے تب ہی وہ ایلی کے اوپر سے چادر ہٹاتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اور اس نے ایلی کے بھی ہوڈ سل دیئے تھے پھر اس کا لڑکا کہتا ہے کہ آپ تھگے ہوں گے سب کام صبح کر لیں گے اور وہ ایلی کو لکڑی سے بان دیتا ہے اور اس کی ہاتھ کو کیل سے ٹھوک کر رہا دیتا ہے پھر ایلی چلاتا ہے یہ سب دیکھ کر ایش رونے لگتی ہے لیکن جب وہ اس کے دوسرے ہاتھ کو ٹھوکنے جا رہا ہوتا ہے تب ہی ایش بولتی ہے کہ بند کرو اسے نقصان پوچانا لیکن وہ کسان اسے بھی پکڑ لیتا ہے ایش اس کے بیٹے کو کہتی ہے میری مدد کرو لیکن وہ کچھ نہیں کرتا پھر وہ اسے ایش کو بہوست کر دیتا ہے اور اسے بھی کرسی سے بان دیتا ہے اور دوسری طرف ایلی کو بھی جندہ پتلا بنا کر ٹانگ دیتا ہے پھر ایش کو دیکھتے ہیں وہ بندی ہوئی ہوتی ہے لیکن کسان کا لڑکا اسے بھاگنے میں مدد کرتا ہے پر کسان یہ سب دیکھ لیتا ہے کیسے جانے تو پھاپا ماں کی موت ہوئی یا ان لوگوں کی کیا گلتی ہے اور ایش وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن وہ کسان اپنے بیٹوں کو ہی مار دیتا ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے پھر وہ کھیتوں میں بھاگ رہی ہوتی ہے اسے ایک پتلا دکھائی دیتا ہے وہ اس کا مارک سٹاتی ہے تو وہ ڈیون ماری ہوئی ہوتی ہے ایش اس کے ہاتھوں سے کل نکال کر بھاگ جاتی ہے بھاگتے ہوئے وہ گل جاتی ہے اور وہ کسان اسے پکڑنے لگتا ہے تب اس کے ہمیں ایش کیل ڈال دیتی ہے اور اسے پیٹ پیٹ کر بہوش کر دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے تب اسے وہاں کوئی اور روتا ہوا سنائی دیتا ہے تب وہ اس پتلے کے مارک سٹاتی ہے تو اس میں فافسی ہوتا ہے اس کے بھی ہوت سلے ہوئے تھے ایش فافسی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اتنے میں وہ کسان وہاں آ جاتا ہے اور ایش کو گرا دیتا ہے پھر کشان کلہڑی مار کر فافسی کو مار دیتا ہے لیکن اتنے میں ایش وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور وہ پھر بھی ایش کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے ایش جہاں جاتی ہے وہ بےوس ہو جاتی ہے وہ تھوڑی دیر بر اٹھتی ہے اسے سامنے اپنے ایک گھڑی نجر آتی ہے پیر میں چھوٹ لگنے کے وعی سے وہ اٹھ نہیں پاتی لیکن کھسک کر جانے کی کوشش کرتی ہے اور گاڑی میں گانے چل رہے ہوتے ہیں جس وعی سے ان لوگوں کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا ایش گاڑی تک پہنچنے میں بہت کوشش کرتی ہے اور وہ وہاں پر پہنچنے والی ہوتی ہے لیکن اتنے میں کسان آ کر اسے لے جاتا ہے اور پھر فلم کا پہلا سین دکھاتے ہیں ایک لڑکی کو دکھائی جاتا ہے وہ ایش ہی ہوتی ہے اور اس کے سارے دوست بھی وہیں ہنگے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہماری مووی یہ پر ختم ملتی ہے